اسلام علیکم ناظرین پلپنیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے جنگ کا دائرہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اب یہ جنگ گازہ سے شفٹ ہو کر کے لیبنان پہنچ چکی ہے جہاں لیبنان کے اوپر اسرائیل نے اپنی سنک کے چلتے کافی جگہوں پر بمباری کی پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جس طریقے سے وہ بمباری کر رہا ہے وہی اس کے لیے سب سے بڑا سبب بن جائے گا جہاں اسرائیل نے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے ہجباللہ کو ڈرانے کے لیے لیبنان کے شہری علاقوں میں بمباری کی پر اس کا ترنت جواب جو ہے ہجباللہ دوارہ دے دیا کیا جہاں ہجباللہ نے اس جنگ میں اپنی سب سے خطرناک مسائلوں کو نکال لیا ہے جہاں ایک دو نہیں بلکہ تیس سے زیادہ ٹھکانوں پر پانسو کلو کے بم جو ہیں ہجباللہ دوارہ برسائے گئے ہیں جہاں برکان مسائل کا ذکر خود ہجباللہ چیف دوارہ کیا گیا ہے جہاں صاف طور پر تباہی کے اس ویڈیو کو سامنے رکھا گیا ہے ہجباللہ دوارہ جہاں برکان مسائل ڈاک کر کے خاص طور پر اسرائیل کو ایک پیغام دے دیا گیا ہے ہم اب آپ سے گراؤن پر بات کریں گے اور اس کا ویڈیو سرکولیٹ کر کے دکھا دی اپنی طاقت کے کس طریقے سے برکان مسائل تباہی مچا رہی ہے سینے بھیراک میں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے یہ ویڈیو دیکھا جہاں صاف طور پر کہا گیا دی سپیک ٹو دی فلڈ ہم آپ سے جو ہے خاص طور پر فلڈ پر بات کریں گے اور ایٹ کا جواب پتھر سے دیکھیں اور اس پوری جنگ کو خاص طور پر گازہ سے ہو رہی اس جنگ کو ہجب اللہ نے اپنی چھاتی پر لے لیا ہے جو میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا اور اب خود ہجب اللہ چیف دوارہ کہاں آج حملے کیے گئے کہاں کل حملے کیے گئے اس کی جانکاری جو ہے وہ خاص طور پر ہجب اللہ چیف سید حسن نصر اللہ دوارہ دی گئے جہاں انہوں نے بتایا کہ کل خاص طور پر ایسٹن سیکٹر میں کہاں حملے کیے اور ویسٹن سیکٹر میں کہاں حملے کیے ہیں جہاں تیس سے زیادہ برقان مسائل دھاگی ہیں اسرائیلی سیننے ٹھکانوں پر جہاں آپ نے ویڈیو دیکھا اور جہاں گیارہ بجے کے آس پاس کل یعنی کی ال سماکہ سائٹ پر بڑا دھماکہ برقان مسائل سے کیا گیا البغدادی سائٹ پر تین بچ کر پیتیس منٹ پر حملہ کیا گیا وہی تقریباً آٹھ بجے کے آس پار المتیلہ سٹیٹمنٹ جو جگہ ہے اس جگہ پر مسائل دھاگی گئے تو وہی ویسٹن سیکٹر کا انہوں نے ذکر کیا اور بتایا کہ برینیت بیریکس جو جگہ ہے اس جگہ پر انہوں نے حملہ کیا تقریباً تین بجے برینیت بیریکس اور تین بجے ہی الراہیب سائٹ پر بھی حملہ کیا تو وہی انہوں نے بتایا کہ ساڑھے تین بجے کے آس پاس ہم نے حداب البستان سائٹ پر جو ہے بڑے حملے کیے ہیں جہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانچ بچ کر چالیس منٹ پر شیطولہ فورسٹ کے پاس میں ہم نے مسائل دھاگی ہیں جہاں اس کا ویڈیو سرکولیٹ کر کے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ یہ جنگ ہم نے اپنی چھاتی پر لے لی ہے اور اب اس کا خامیازہ خاص طور پر اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا اور ہجباللہ چیف نے نقشہ بھی جاری کر کے بتایا کہ کن کن جگہوں پر انہوں نے یہ حملے کیے اور تمام جانکاری جو ہے انٹرنیشنل ویب سائٹس یعنی کہ خاری دیشوں کا جو میڈیا ہے وہ بھی اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ ہجباللہ نے اپنی طاقت جو ہے اس جنگ میں اب پوری طریقے سے جھوگ دی ہے کیونکہ لیبنان کے شہری علاقوں کو ٹارگٹ کرنے کا خامیازہ خاص طور پر اب اسرائیل کو بھگتنا پڑے گا جس کی کئی جگہ سائٹس پر کہاں کہاں حملے کیے گئے اس کی تصویروں کو سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ہجباللہ نے سامنے رکھا جہاں المائدین نے یہ صاف طور پر بتایا کہ جنگ کا دائرہ جو ہے وہ بھر چکا ہے اور جنگ جو ہے اب لیبنان اور اسرائیل کے بیچ شفٹ ہو چکی ہے جہاں اس کی تصویریں لوگوں کے سامنے لگاتار آ رہی ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ کیا کچھ کہتا ہے خاری دیشوں کا میڈیا اسے بھی جاننا سمجھنا ضروری ہے جو کہ آپ یہ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان میں اسلامی پرتیرود ہجباللہ نے سوموار کو گوشنا کی کہ تین بجے کے آس پاس توپ خانے کے گولے سے اسرائیلی قبضے والے برینٹ بیراکس کو نشانہ بنایا جس سے سیدھا حملہ ہوا اور اسرائیلی سینکوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم نے برکان مسائلے جو ہیں اسرائیلی الراہب سائٹس کو نشانہ بنایا ہے جس سے وہاں سیدھے لوگ جو ہیں اسرائیلی سینک جو ہیں سیدھے طور پر غائل ہوئے ہیں جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ ساڑھے تین بجے کے آس پاس سینانیوں نے ہتھیاروں سے ہداب البستان سائٹس کو نشانہ بنایا جس سے سیدھا حملہ ہوا ہے جہاں انہوں نے بتایا کہ ہمارے مجاہدینوں نے ڈائریکٹ حملہ جو ہے مشین گن سے ہو راکٹوں سے ہو مسائلوں سے ہو وہ پوری طریقے سے مورچہ سمال رکھا ہے اور وہاں ہم نے سیدھا سیدھا البستان جو جگہ ہے اس جگہ پر اسرائیلی سینکو کو روک کر کے رکھا اور مڈبھیڑ میں دھیر بھی کیا ہے جہاں پرتیرو دھیانی کی ہجباللہ نے اس کی بھی جانکاری تھی کہ تین بچ کر پیتیس منٹ پر توپ کھانے کے گولے سے البگدادی استھل اور اس کے آس پاس کے قبضے والے سینکو اور وہانوں کے جماوڑے کو نشانہ بنایا ہے جہاں پیدل دستہ جا رہا ہوگا تمام طریقے کے ٹینک اور تمام طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہوں گی تو گھات لگا کر کے یہ جانکاری دی کہ تین بچ کر پیتیس منٹ پر ہم نے البگدادی سائٹ پر اسرائیلی سینکو کے وہانوں کو نشانہ بنایا ہے وہیں اسی کے ساتھ ہجباللہ نے یہ بھی بتایا کہ شام پانچ بچ کر چالیس منٹ پر اس نے شٹولہ جنگل کے پاس میں اسرائیلی قبضے والے سینکو کی پیدل سینکو بھی نشانہ بنایا اور شٹولہ جو جنگل ہے جنگلی ایریا ہے کیونکہ پانچ بچ کر چالیس منٹ پر جو پیدل دستہ جا رہا تھا لیبنان کے اندر انٹر ہونے کے لیے اس جگہ پر پیدل دستے کو نشانہ بنایا ہے برکان مسائل سے انہیں اڑانے کا کام کیا ہے جہاں علمائدین کے سمبداتا نے بھی پسٹی کی کہ فلسطین کی سیماوں پر ایک سے ادھک اسرائیلی سینکو لیبنان دوارہ لقشت کیا گیا تھا جو کہ اندریہ چھتر میں اسرائیلی سائٹوں میں سے ایک کو لقشت کرنے والی سیدھی گولی باری اور اشارہ کرتے ہیں جہاں گازہ کے بورڈر کے پاس بھی اگر اسرائیلی سینک نظر آ رہے ہیں تو جو بورڈر سٹھا ہوا ہے لیبنان سے لیبنان کی طرف سے بھی ہجبولہ کی جو سینے شاکھا کے مجاہد دین ہیں ان لوگوں نے اسرائیلی سینکو کو گازہ کے اندر گھسنے کے دوران جو ہے ٹارگٹ کر رہے ہیں گولی باری اور جھڑپے بھی تیز ہو رہی ہیں جہاں دکشن لیبنان میں بلیڈا اور میس الجبال شہروں کے سامنے گلیل پر اسرائیلی وائیو رکشہ مسائلوں کے ویسپورٹ کی سوچنا دی ساتھی اسرائیلی میڈیا نے بینہ کسی پورچ چتاونی کے قریات شمونہ پر مسائلوں کے جو ہے ہم لوگ کی جانکاری دی جہاں خاص طور پر اسرائیل نے نشانہ بنایا الجبال شہروں کو تو وہی قریات شمونہ کے اوپر شام ہوتے ہوتے ہجباللہ کی مسائلیں جو ہیں وہ داغنا شروع ہو گئیں اسرائیلی شہروں پر اور جواب دے دیا صاف طور پر کہ اگر آپ اس جنگ میں ہمارے شہروں کو نشانہ بنائیں گے تو ہم بھی آپ کے قریات شمونہ جو سب سے زیادہ رئیس ایریا علاقہ یا سٹیٹ مانا جاتا ہے آپ کا اسے ہم پر بات کر دیں گے اور جھلک صاف طور پر دکھا دی جہاں مسائلیں داغنے کا خام کیا گیا وہی اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ لیبنان سیما پر شٹولہ کے پاس ایک سینیس طل پر دو اینٹی ٹینک مسائلیں داغی گئیں اس کے علاوہ لیبنان گلیل میں رومیم پروت اور چھے مسائلیں لانچ کی گئیں اور خود اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ وہاں سے برکان مسائلیں جو ہیں داغی گئیں اسرائیلی میڈیا نے لیبنان سے بستیوں کی اور آج کم سے کم بیس مسائلیں داغی ہیں اور اسرائیلی میڈیا نے یہ کہا کہ تقریباً جو اسرائیلی سینے ٹھکانے ہیں وہاں بیس سے تیس مسائلیں داغنے کا خام ہجباللہ دوارہ کیا گیا ہے اس سے پہلے اسلامی پرتیرود نے گھوشنا کی تھی کہ شیبہ فارم میں السماقہ سائٹ کو اچھت ہتھیاروں سے نشانہ بنایا تھا یہ تب ہوا جب لیبنان میں گازہ پتی کے دوران حملہ کر دیا اسرائیل دوارہ جہاں اسرائیل نے لیبنان کے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا اور ہجباللہ نے پوری طریقے سے بمباری کر کے اسرائیل کو ہی دہشت میں ڈال دیا ہے کہ اب ہجباللہ سے یہ جنگ گلے کی فاس اسرائیل کے لیے بن چکی ہے اور بینزمن نیتن یاہو کا اس جنگ میں راجنیتک جنازہ نکلنا تیہ ہو چکا ہے ہر ایک پہلو جو جنگ سے جڑی سامنے آ رہی ہے اسے آپ کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ